تین پلانٹ گروپ آف تھری پلانٹس اس وقت آپ کے الیونتھ اینگل پر ہیں آپ کی زیادہ تر کامیابیاں اسی الیونتھ اینگل کے پروسس سے گھوم ارد گرد گھوم رہی ہوں چودہ اکتوبر کو گرہن ہو گیا تھوڑی کمی آئے گی اٹھائیس اکتوبر کو پھر گرہن ہو جائے گا چاند تھوڑی اور کمی آئے گی لیکن اس کے باوجود آپ کو فیور ملتی رہے گی سٹیمنہ ملتا رہے گا پیس آب مائنڈ ملتا رہے گا تو کسی بھی مشن کو ڈراؤپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چیزوں کو پروپرلی کرتے رہیے تھوڑا ریزلٹ یا لیٹ ہو کر ملے گا لیکن ملے گا اگر آپ خود اپنے آپ میں سینسٹیو ہیں اپنے آپ کو بیمار کر رکھا ہے لائف اسٹائل ہیلڈی نہیں ہے ڈرے ہوئے ہیں نون ڈیسائزیو ہیں ڈیلے کر دیتے ہیں چیزوں کو ویجن چھوٹا ہو گیا ہے لوگوں کی طرف سے آپ کو محبتیں نہیں مل رہی تو this is your issue اسلام علیکم کیپریکونینز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ یہ سولہ اکتوبر سے بائیس اکتوبر تک کا آسٹرولوجیکل انیلیسز ہے دو میجر ایونٹس ہیں کیپریکونینز پر بڑے مہربان ہیں تفصیل ابھی بیان کروں گا ایک بائیس اکتوبر کو سورج آپ کے الیونتھ ہنگل پر آ جائے گا وہاں وہ کافی پوزیٹیو ہے مرکری بھی اسی سیم ڈے کو بائیس اکتوبر کو ہی آپ کے الیونتھ ہنگل پر آ جائے گا تو دونوں فرینڈ بھی ہیں اور ایک ہنگل پر ہیں تو ایکسٹرولوجیکل ریزرٹس دیں گے مزے کی بات دیکھیں اس الیونتھ ہنگل کا جو ریپریزنٹیو ہے مارس وہ بھی الیونتھ ہنگل پر موجود ہے تو تین پلانٹ گروپ آف تھری پلانٹس اس وقت آپ کے الیونتھ ہنگل پر ہیں آپ کی زیادہ تر کامیابیاں ہیں اسی الیونتھ ہنگل کے پروسس سے اردگرد گھوم رہی ہوں گی تفصیل ابھی بیان کرتا ہوں مارس اگر الیونتھ ہنگل پر ہو تو گھر گاڑی کنسٹرکشن ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا بہتر رہتا ہے مارس اگر الیونتھ ہنگل پر ہو تو ٹیم ورک بہتر رہتا ہے سڈن گینز ہوتے ہیں فیزیکل سٹیمنہ فیور کرتا ہے کمپیٹیشن جیتنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں مارس الیونتھ ہنگل پر دو سال کے بعد ایک دفعہ آتا ہے چھے ہفتوں کے لیے اور وہ بہترین فارم میں آپ کو لے آتا ہے اور وہ بارہ اکتوبر سے بہترین فارم ہے چودہ اکتوبر کو گرہن ہو گیا تھوڑی کمی آئے گی اٹھائیس اکتوبر کو پھر گرہن ہو جائے گا چاند تھوڑی اور کمی آئے گی لیکن اس کے باوجود آپ کو فیور ملتی رہے گی سٹیمنہ ملتا رہے گا پیس آب مائنڈ ملتا رہے گا تو کسی بھی مشن کو ڈراؤپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چیزوں کو پروپرلی کرتے رہیے تھوڑا ریزلٹ یا لیٹ ہو کر ملے گا لیکن ملے گا سورج جب الیونتھ ہنگل پر جائے گا تو وہ سٹین تھن کر دے گا مارس کو تو مارس کی جو کمی آئے گرہنوں کی وجہ سے نیگٹیف ہوئی تھی وہ بھی سیٹل ہو جائیں گی سورج کو گرہن ہوا تھا وہ جو خود کمزور ہوا تھا وہ بھی بائیستاری کو ٹھیک ہو جائے گا اور دونوں کی کمبینیشن آپ کے ڈیسیجن پاور میں اضافہ کرے گی سورج آپ کے لیے لاؤسز کی ریکوری کرے گا لائیبیلٹیز کو ریموو کر سکے گا الجھنوں کو سینسیٹیوٹیز کو موڈ سوئنگز کو ایون انسلٹس کو یا پھر کرزے ان سب کو بھی ریکور کرے گا اور پھر مرکری جب بائیستاری کو سیم پوزیشن پر آئے گا تو آپ کی مائنڈ ہیلتھ آپ کا کمیونکیشن اسکل آپ کی ہائر ایڈوکیشن آپ کی ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز آپ کے بارے میں لوگوں کی رائے آپ کی اپنے سپیرچول بلیوز آپ کی رائٹنگ اسکلز آپ کی کریئیٹیو اسکلز آپ کی کونسنٹریشن آپ کی موٹیویشن اسکلز آپ کی ڈیٹرمنیشن آپ کی فوکسنگ ایبیلیٹی یہ سب انکریز کرے گا اس کا فائدہ بزنسمنز کو بھی ہوگا اس کا فائدہ ہاؤس وائپس کو بھی ہوگا اس کا فائدہ سٹوڈنٹس کو بھی ہوگا اس کا فائدہ اوورسیز ٹریول کرنے والوں کو بھی ہوگا اس کا فائدہ انویسٹرز کو بھی ہوگا اور ریل اسٹیٹ ایجنٹس کو بھی ہوگا وینس آپ کے نائنٹھ اینگل پر ہے وہ وہاں پرفیکٹلی کام کر رہا ہے اگر کسی کو پروپوز کرنا ہے لائف پارٹشپ ڈیسیجنز لینے ہے لائف پارٹشپ سیرمنیز کرنی ہے یا پھر اظہار محبت میں ناکامی ہو رہی تھی تو اس کی کامیابی کا سیزن بھی آپ کے ساتھ چلنا ہے اگر آپ خود اپنے آپ میں سنسٹیو ہیں اپنے آپ کو بیمار کر رکھا ہے لائف اسٹائل ہیلڈی نہیں ہے ڈرے ہوئے ہیں نون ڈیسائیسیو ہیں ڈیلے کر دیتے ہیں چیزوں کو ویجن چھوٹا ہو گیا ہے لوگوں کی طرف سے آپ کو محبتیں نہیں مل لیں تو دس از یور ایشو اوورال نہیں ہے اوورال کیپریکونین آر گوڈ جو گوڈ ہیں انہیں یہ تصور کر لینا چاہیے کہ وہ ہیلڈی بھی ہیں انہیں یہ تصور بھی کر لینا چاہیے کہ وہ لکی بھی ہیں لیکن جو اس وقت اپنے اندر انفورچنیٹ سیچویشنز دیکھ رہے ہیں تو دیئر سکھ بائی دیئر اون ڈیفکلٹیز اگر آپ اسے چیک کرنا چاہیں تو آپ کو اپنی برچارٹ کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا گلتیاں کی ہیں کیا کیا آپ کے ساتھ سیچویشن ہے بائی برث آپ کے پاس کیا بیلیٹیز ہیں اور انہیں کیسے انہینس کیا جا سکتا ہے وہ انڈویجول ہوگا صرف اس بندے کا جو ناکامی کی طرف جا رہا ہے صرف اس کیپریکونین کا جو سینسٹیو ہے اس کے لیے ہمیں آپ کی ڈیٹ او برث ٹائم او برث ٹائم او برث چاہیے ہوتا ہے اس سے کیلکولیشنز ہو جاتی ہیں اگر آپ وہ کیلکولیشنز مجھ سے کرانا چاہیں تو نیچے آسٹروجیمز کے نمبر چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں بٹ وہ کمرشل فورم ہے وہ فری نہیں ہے جو ایوریج جیفیکلٹی میں کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں کبھی ناکام ہو جاتے ہیں انہیں سورے شمز پڑھنی چاہیے وہ پھر مسلسل کامیاب رہیں گے انہیں بلو سفائر پہننا چاہیے وہ مسلسل پھر کامیابیوں کی طرف انہیں لے جائے گا ریٹوگریشن آف سیٹرن رولنگ پلانٹ ہے آپ کا وہ بھی وہ کور کر دے گا ریٹوگریشن آف جوپیٹر کو بھی کور کر دے گا اور بھی جو کمپلیکیشنز ہیں جو آپ کی انڈیویجول کمپلیکیشنز ہیں انہیں بھی بورے پیئر کرنے میں مدد دے گا میری کم باتوں کو زیادہ سمجھئے میں نے بہت تھوڑے سے ٹائم میں بہت ساری انفرمیشن آپ تک پہنچانے کی کوشش کی کچھ پہنچا دی ہوگی کوئی مس کر گیا ہوں گا لیکن اگر پھر بھی کوئی چیز آپ کی کوئیسٹنز کی صورت میں رہ جائے تو کمنٹس میں اظہار کر دیجئے گا اگلے ہفتے چاند گرہن ہوگا اس کی تفصیل میں آپ کو اگلے ہفتے بیان کروں گا اپنی دعاوں میں اب مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصل افضائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حسین کے بعد